ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کے میچز کا سلسلہ جاری آج پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم میں مدے مقابل ہوں گی پاکستان کے لیے فائنل میں جانے کے لیے آج کی کامیابی لازمی ہے شائع کی نکرکیت آج کے میچ کے حوالے سے کافی برجوش ہیں مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے جی اسامہ اپڈیٹ کیجئے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کے میچز جاری ہیں آج پاکستان کا سوپر فور مرحلے کا آخری میچ ہے اور دوپہ دھائی بجے پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم میں کولمبو میں مدے مقابل ہوں گی یہ میچ پاکستان کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان سوپر فور مرحلے کا ایک میچ بہار سے بھاری مارجن سے ہار چکا ہے تو آگے فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا اس وقت کچھ شائع کینیں کرکٹ میں ایسا موجود ہیں اس سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ پاکستان کا میچ ہے تو پاکستان جیتے گا اور کس پلیر سے آپ کو امید دیں جی انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے اور بابر آزم اور شاہین افریدی سب پر بہت امید ہے آپ کا فیوریٹ پلیر کون ہے ٹیم میں شاہین شاہ آپ بتائیے گا پاکستان کو آج جیتنا ہے تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو ٹوس جیت کے بیٹنگ کرنے چاہیے یا بالنگ کرنے چاہیے نہیں پاکستان کو جیت کے انشاءاللہ بالنگ کرنے چاہیے اور ٹارگٹ جو سیٹ ہوگا اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو ٹارگٹ کریں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور پوری امید ہے مجھے کہ وہ اچھا پرفارم بھی کرے گا اور وکٹیں بھی لے گا آج کا میچ جیتنا ہے ضروری ہے کیونکہ اگر پاکستان نے فائنل میں کوالیفائی کرنا ہے تو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا ایشا کپ کا سوپر فور والہ جالی پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج اڑھائی بجے ٹکرائیں گی شائکین کرکک رہتے ہیں کہ بھارت سے شکست پر بہت مایوسی ہوئی امید ہے آج پاکستان کی ٹیم اچھا کھیلے گی اور فائنل میں جگہ بنائیں گی تفصیلات کے لیے بات کریں گے سامیہ سائس ہے جو اس وقت لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی میں طالبات کے ساتھ موجود ہیں جی سامیہ بتائیے جو بالکل ایشیا کپ کا سوپر فور مرحلہ جاری ہے اور آج پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں کولمبو میں مدے مقابل ہوں گی شائکین ایک رکٹ جو ہیں اچھے خاصے پرجوش دکھائی دے رہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کا میچ ہم ہی جیتیں گے آج کا میچ پاکستان کے لیے کرو یا مرو کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ اگر آج کا میچ پاکستان جیتیں گی تو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا لیکن اگر میچ ہارے گا تو ایشیا کپ کی دور سے باہر نکل جائے گا تو میرے ساتھ یہاں پر شائکین کرکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں آج کے میچ کے حوالے سے جی بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو آج کا میچ کون جیتے گا انشاءاللہ آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا اور پوری امید ہے پہلے انڈیا کے ساتھ جو میچ ہوا تھا اس کی وجہ سے سوڑا سا ڈسکارٹ ہیں کیونکہ ہم وہ ٹیم نہیں ہیں جو فوری اس طرح آؤٹ ہو جائے اور کلیپس کر جائیں لیکن امیدیں اچھی ہیں کہ انشاءاللہ آج کے میچ میں پاکستان کمبیک کرے گا اور بہت اچھا کلے گا شائقینے کرکٹ جو ہیں وہ یہاں پر پورازم دکھائی دیتے ہیں یہاں پر کچھ اور شائقینے کرکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کیا لگتا ہے آج ٹیم کیسا پرفارم کرے گی ٹیم سے کافی امید ہیں بس انشاءاللہ پاکستان جیت جائے لیکن نہ بھی جیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارا ملکہ ہم تو ہر حالات میں سپورٹ کریں گے اور ہماری تو یہی وشے کہ پاکستان جیت جائے لیکن انڈیا کے میچ کے پاس ہم تھوڑا ڈس ہارٹ تو ہوئے ہیں بلکل ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کا میچ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے اور ایشیا کب کی جو ٹروفی ہے وہ پاکستان ہی آئے گی جی شکریہ سامیہ کرکٹ شائقین قومی ٹیم کی جیت کے لیے پور امید ہیں کہتے ہیں پاکستان کو آج کا میچ ہر صورت جیتنا ہوگا کامیابی پاکستان کو فائنل ملے کر جائے گی پوری قوم کی دعائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں پاکستان ہماری ٹیم ہے تو ہم تو اسی کو سپورٹ کریں گے اور باقی محمد ریزوان is my best player تو بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہی پاکستان ہی جیتے تو اللہ باقی سب کو کامیاب کرے اور اگر تو یہ بہت ٹیم اچھا مطلب ٹیم ورک کے ساتھ کھیلتی ہے تو انشاءاللہ جیت جائے گی ٹیم ورک بہت ضروری ہے اسی لئے پاکستان جیسے ہی ٹاس جیتے اس کو ضروری ہے کہ وہ پہلے بولنگ کرے بولنگ سے یہ ہے کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے رنس کی تھی سکورٹ کیتے ہیں اس سے آپ سے اپنے مزید جو اچھی طرح پرفارم کرے تاکہ وہ جیت سکے آج کے میچ کے حوالے سے میں بہت امید کرتی ہوں کہ پاکستان ہی وین کرے گا پاکستان ہی جیتے گا پاکستان ٹیم ورک کے لحاظ سے بہت اچھا پلے کرتا ہے اپنے ساتھ کوپریٹیف کرتا ہے اسی لئے مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا ہمیں پتہ ہے یقین ہے اس بات کا کہ پاکستان ہی جیتے گا پاکستان کے ٹیم کسی سے ایک بھی کم ٹیم نہیں ہے ہم پہلے کافی زیادہ اچھا کھیل چکے ہیں اگر کوئی ایک برا دن بھی آتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ پاکستان اوورال بہت اچھا کھیلتا ہے کھیلتا رہا ہے اور کھیلتا رہے گا ٹیم سے بہت اچھی امیدیں ہیں اور مجھے پتہ ہے آج ہم نسیم شاہ کو بہت زیادہ مس کریں گے حالیس اور رزوان اور بابر وہ تو کھیلتے ہی اچھے ہیں تو ان سے تو بہت زیادہ امیدیں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ضرور جیتیں گے اور ہاں برے دن آتے ہیں جیسے کہ ہمارا پسنا محض اچھا نہیں گزار لیکن آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا کھیلیں گے اور انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں پہلے وہ مطلب سائنے کھیلیں اب وہ پوری تیاری کے ساتھ اور جوش کے ساتھ آئے ہوں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آج پاکستان جی جائے گا جو ٹروفی ہے وہ ہماری ہوگی ہمیں بہت سوشی ہے کہ میچ ہو رہا ہے اور ہمیں امیدیں بھی بہت ہیں بابر آزم اور عزوان سے کہ وہ جیسے انہوں نے انڈیا کے ساتھ کھیلاتے ایک دفعہ تو وہ اب اس طرح اپنا بیس دیں گے اور فائنل میں جائیں گے اور ایشیا کب ہمارا ہوگا اور ہم نسیم شاہ کو بہت زیادہ میس کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں صفائی کمپنی کو خود مختار بنانے کا پروگرام رہائشی کے بجائے کمرشل ٹیکسس میں اضافہ اور یونرز بڑھائے جائیں گے ستانوے ہزار ہزے کا ساڑھے پانچ لاکھ یونٹ سے صفائی ٹیکس لینے کی سمری تیار کر لی گئی ہے نگران وزیراعلا پنجاب منظوری دیں گے صفائی کمپنی کو خود مختار بنانے کا یہ پروگرام ہے رہائشی کے بجائے کمرشل ٹیکسس میں اضافہ اور یونٹس بڑھائی جائیں گے ستانوے ہزار کی جگہ ساڑھے پانچ لاکھ یونٹس سے صفائی ٹیکس لینے کی سمری کو منظور کر لیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب مزید منظوری جاری کریں گے تو صفائی کمپنی کو خود مختار بنانے کا پروگرام سامنے آیا رہائشی کی بجائے کمرشل ٹیکسس میں اضافہ اور یونٹس بڑھائے جائیں گے ستانوے ہزار کی جگہ ساڑھے پانچ لاکھ یونٹس سے صفائی ٹیکس لینے کی سمری تیار کر لی گئی ہے نگران وزیراعلا پنجاب اس سمری کی منظوری دیں گے صفائی کمپنی کو خود مختار بنانے کا یہ پروگرام ہے رہائشی کی بجائے کمرشل ٹیکسس میں اضافہ اور یونٹس بڑھائے جائیں گے جبکہ ستانوے ہزار کی جگہ ساڑھے پانچ لاکھ یونٹس سے صفائی ٹیکس لینے کی سمری بھی تیار کر لی گئی ہے اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے جی عمران بتائیے آج بلکل چونکہ صفائی کمپنی کو خود مختار بنایا جائے گا اس حالے سے رہائشی کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے بلکل ٹیکس لینے سے منع کر دیا ہے صفائی کمپنی کو جبکہ کمرشل یونٹس کو ٹیکس لگانے کے حوالے سے انہوں نے کہا دیا اور اس کے لیے پریزنٹیشن کے حوالے سے بلالیا گیا ہے صفائی کمپنی کے ذمہ داران کو ستانوے ہزار جو ہیں وہ اس پر یونٹس ہیں جہاں سے صفائی کمپنی کمرشل ٹیکس وصول کر رہی ہے جس کو اچھاڑے پانچ لاکھ یونٹس سے صفائی ٹیکس لینے کی سمری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس کو نگرہ وزیراعلا پنجاب کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس پر بریفنگ بھی دی جائے گی اس وقت نگرہ وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقمی کو ٹیکس کے نئے ریٹس لگانے کی اجازت دینے کے حوالے سے یہ بریفنگ دی جائے گی جس میں صفائی ٹیکس کے نئے کمرشل ریٹس کی منظوری بقیدہ طور پر دی جائے گی انڈسٹریال گودام لاہور ویسمنٹ کمپنی کے ٹیکس ریڈار پر آگئے ہیں جس میں ورکنگ پیپر تیار کر لیے گئے ہیں الوی انسی نے اس وقت اب پانچ لات پچانوی ہزار کمرشل یورٹس پر ٹیکس لگانے کی سمری تیار کر لی ہے ایک مرلہ کی دکان پر سلانہ ایک ہزار دو مرلہ سے پانچ مرلہ کی دکان پر دو ہزار جبکہ بینکس اور مارکس کی سلانہ ارسالی سو روپے سپائی ٹیکس لینے کی تدریج جو ہے وہ سمری میں رکھی گئی ہے شادی ہالز برینڈ شاپ شاپنگ مالز میجنگ کلینک سے بہت شکریہ امران اقبر آپ نے تفصیل اگاہ کیا بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے صوبائی داروح حکومت کے پانچ بڑے تدریجی ہسپتالوں میں انتظامیہ کی بڑی غفلت سامنے آئی ہے پرچی کلرک آٹھ کے بجائے پانچ گھنٹے ڈیوٹی دے کر رفو چکر ہونے لگے مریض صبح چھے بجے اور پرچی کلرک ڈیوٹی ٹائم آج بجے سے بھی لیٹ ڈاکٹر دوپہر ایک بجے سے قبل آؤٹڈور سے اچنا شروع ہو جاتے ہیں میو جناہ گنگا رام اور سرویسیز ہسپتال کے مریض شدید مشکلات سے دوشار ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے جی سجاد اپ ڈیٹ کیجئے بلکل سبائی در حکومت کے پانچ ریجنگ ہسپتالوں کی انتظامیاں جو ہے وہ بڑی گفتت کا شکار ہے اور پرچی کلرک کی آؤٹڈور میں آٹھ کینٹے کی بجائے پانچ گھنٹے ڈیوٹی لی جاری ہے لہور کے پانچ دریسی ہسپتالوں کے آؤٹڈور میں مریضوں کی لمبی قدارے لگی ہیں جس سے وہ پریشانی کا شکار ہیں لہور کے دیو ہسپیٹل جناہ ہسپیٹل سرسل ہسپیٹل گنزہ رام ہسپیٹل اور جنرل ہسپیٹل کے مریض جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ مشکل سے دو جار ہیں پرچی کلرک کی ڈیوٹی صبح چھ بجے سے دو بہر دو بجے تک بنتی ہے پرچی کلرک آٹھ بجے سے بھی لیٹ آرہا ہے جبکہ مریض جو ہے وہ چھ بجے ہی ہسپیٹل کے آؤٹڈور میں آرکر لائنوں میں لگ جاتے ہیں پرچی لیٹ ہونے کے باعث مریضوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آؤٹڈور چیک اپ سے محروم رہ جاتی ہے حضرتالوں میں پرچی کلرک کی پانچ گھنٹے ڈیوٹی محکمہ صحت کے لیے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے ڈاکٹر ایک بجے سے قبل آؤٹڈور سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا ذرائے کا کہنا ہے انتظامیہ کی بڑی غفلت سامنے آئی ہے جسے سجاد حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سجاد خبر یہ ہے کسٹمز انفورسمنٹ لاہور کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں سنتیس کروڑ بیس لاکھ روپے سمگل شدہ سامان برامت کے لیا گیا سمگل شدہ سامان میں سگریٹ سپاری پائے پا شاپنگ بیک شامل ہیں لاہور کے مختلف علاقوں سے لکشری گاڑیاں بھی برامت کی گئی ہیں غیر ملکی کبڑا آٹو پارٹس ایرانی کالین ایلومینیم کتار ٹائر اور موبائل فان بھی برامت کیے گئے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی سے جی راہیل ابدیج کیجئے کسٹم انفورسمنٹ لاہور نے مختلف کاروائیاں کی ہیں جس میں تین سو بہتر ملین کا سمگل شدہ سامان جہاں وہ ضب کر لیا ہے چیپ کلیکٹر مرزا موشے دے کے دائے پر یہ کاروائیاں کی گئی ہیں جس میں اسپیکٹر عبدالرمان بٹس نے دیگر جو تیم ہے وہ شامل ہے مختلف علاقوں میں جو کاروائی کی گئے اس میں تمام میں سگریٹ ہے سپاری ہے پائپ ہے شاپنگ بیئرگ ہیں غیر ملکی کپڑا ہے آٹو پارٹس ہیں ٹائرز اور دیگر تمام جو ہے وہ شامل ہیں یہ علاقے اس چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ مہنگی نون کسٹم پیٹ گاڑیاں بھی جو ہے وہ کبزے میں لی گئیں ہیں جس میں ٹیوٹا لیکسز ہے ٹیوٹا ویڈز دیگر کرولا کے جو ہے مختلف موڈلز ہیں جو غیر ملکی تھی اور ان کی کسٹم جوٹی ادا نہیں کی گئی تھی زب سے شدہ تمام کو کسٹم جوٹاموں میں جوٹا جیا گیا کاروائی مزید تیز کرنے کے اقامات جاری کر دیا گئے ہیں جی بہت شکریہ راہی لیلی سیاہوں کے لیے خوشکبری جلو ریزورٹ کی بھی سنی گئی محکمہ سیاہت نے جلو ریزورٹ میں تعمیراتی کام شروع کروا دیا محکمہ بلڈنگ کو شہمہ میں کام مکمل کرنے کے اقامات جاری کر دیا گئے فانس کی کمی کے باعث تعمیراتی کام ایک سال سے بند تھا اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے سیاہوں کے لیے خوشکبری جلو ریزورٹ کی بھی سنی گئی ہے محکمہ سیاہت نے جلو ریزورٹ میں تعمیراتی کام شروع کروا دیا ہے محکمہ بلڈنگ کو چھے ماہ میں کام مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے فانس کی کمی کے باعث تعمیراتی کام ایک سال سے بند تھا سیاہوں کے لیے خوشکبری ہے جلو ریزورٹ کی بھی سنی گئی ہے محکمہ سیاہت نے جلو ریزورٹ میں تعمیراتی کام شروع کروا دیا ہے جبکہ محکمہ بلڈنگ کو چھے ماہ میں کام مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے شہر لاہور میں فیروز پروٹ پر نئے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ نگران حکومت کے مبہم فیصلے کے سبب سبزی منڈی کی رازی کا مستقبل تاریخ ہو گیا سبزی منڈی کی رازی پر ہسپتال کی تعمیر کا خواب ادھورہ رہ گیا ہے دوہزار بیس میں عثمان بستار کی کابینہ نے بھی سبزی منڈی کی رازی پر ہسپتال کی منظوری دی تھی اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے زین العاودین سے جی زینہ نہ راہ کیجئے یہ شہر لاہور میں فیروز پروٹ پر نئے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ کٹھائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے گورننگ بوڈی کے فیصلے میں نگران حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس کے سبب بھی سبزی منڈی کی ارازی کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے کول لکپس سبزی منڈی کی ارازی کو قابل استعمال بنانے کے لیے حکومت اور بریورو کیسی چھ سال میں بھی ایک پیج پر نہ آ سکی الڈی اے نے دوہزار سترہ میں کول لکپس سبزی منڈی کی ارازی باگوزار کروانے کے لیے آپریشن کیا دوہزار بیس میں اسبان بوزار کی قابینہ نے سبزی منڈی کی ارازی پر حسابتال کی منظوری دی لیکن چھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود حسابتال کی فائل سرکاری دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہے جبکہ سبزی فروڈ منڈی کول لکپس کی ارازی پر حسابتال کی تمیر سے متعلق متعدد جو پیچیتیاں ہیں وہ ابھی تک کم نہیں ہو سکی اس کے علاوہ الڈی نے سبزی منڈی کی ایک سو بامن کنال کتہ ارازی کا برکنی پیپر پیش کیا تھا لیکن جب الڈی کے ٹوپو گرافک سروے میں کتہ ارازی کو چیک کیا گیا تو وہ بوزہ کرتا جو زمین ہے اس سے بھی کم ہونے کا انکشاف ہوا کول لکپس سبزی منڈی کی ارازی ایک سو بامن کنال کی بجائے ایک سو سولہ کنال ہونے کا انکشاف ہوا جس کے بعد یہ فائل ایک کفہ پھر سے بند ہو گئی اب نگران حکومت میں سبزی اور فروڈ منڈی کی ارازی پر حسطال بنانے کے لیے دوبارہ کیس گورننگ گوڈی کے سامنے رکھا گیا گورننگ گوڈی نے حسطال بنانے کی منظوری تو دے دی لیکن ابھی تک اس کے میٹنگ منٹس بھی جاری نہیں کیے گئے اس طرح چھ سالوں میں شہر لاہور میں ایک نیا اور بڑا جو ہسپٹل کی تعمیر کا منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل درامن نہ ہو سکا ٹھیک ہے بہت شکریہ زین العابدین لسکو کے بعد اسن جی پیل کا بھی گیس چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع ہو گیا لاہور سمیت ملک بھر میں گیس چوروں کے خلاف کارمائیاں جاری ہیں گیس چوری میں ملوث دو سو بارہ سارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے گیس چوروں کے سارفین سے انیس لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے جی فہد گیس چوروں کے خلاف کارمائیاں کی جاری ہیں اور یہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر جو ہے وہ سوئی نوازن گیس کمپنی سے زامعہ کی جانے سے سپیشل ٹیم میں جو ہے وہ تشکیل دیتی اور یہ ٹیم میں جو ہے وہ گیس چوروں کے خلاف کارمائیاں کر رہی ہیں اور میں درجلوں گیس چوروں کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کی جا کی جاتی ہیں جو کس کے ساتھ ساتھ جو کمپریسر استعمال کرنے والے سارفین ہیں ان کے خلاف بھی کارمائیاں کی جا رہی ہیں سوئی نوازن کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالو کوتنے کے حکومت میں گیس چوروں کے خلاف کارمائیاں تیز کی جا رہی ہیں گیس چور سارفین کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ درجل کروائے جا رہے ہیں بہت شکریہ فاہد امین ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات نہ ہونے کے برابر لاہور ریلوی سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے اور لگت سکینر مشینے کئی سال سے خراب ریلوی سٹیشن پر لگے سنتالیس میں سے چالیس سے زائد کیمرے خراب ہیں نشاندہی ہونے کے بعد تاحال کیمروں کو فعال نہیں کیا جا سکا تفصیلات کیلئے بات کریں گے فہد امین سے فہد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتائیں ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں لاہور ریلوی سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے اور لگت سکینر مشینے کئی سال سے خراب ہیں جبکہ ریلوی سٹیشن پر لگے سنتالیس میں سے چالیس سے زائد کیمرے بھی خراب ہیں نشاندہی ہونے کے بعد تاحال کیمروں کو فعال نہیں کیا جا سکا لاہور ریلوی سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے اور لگت سکینر مشینے کئی سال سے خراب ہیں ریلوے سٹیشن پر لگے سنتالیس میں سے چالیس سے زائد کیمرے خراب ہیں نشاندہی ہونے کے باوجود تحال کیمروں کو فعال نہیں کیا جا سکا اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے فاہد امین سے جی فاہد بتائیے ریلوے لاہورڈ وی این انتظامیہ اور ریلوے پولچ نے ریلوے سٹیشن کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مبینہ طور پر فراموش کر دیا ہے لاہورڈ میں دیگر ریلوے سٹیشن پر سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا دعوے تو بہت کیے گے مگر تحال جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی ناکس ہے لاہورڈ وی سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے جو نصب ہے اور لگے سکینر مشینے کئی سال سے جو ہے وہ خراب پڑی ہیں ریلوے پولیس اور ریلوے لاہورڈ وی این سیکیورٹی علاق کو ٹھیک کروانے سے بھی جو ہے وہ خراب پڑے ہیں تین لگے سکینر میں سے دو لگے سکینر بھی جو ہے وہ خراب ہیں خراب ہیں ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ریلوے پولیس سپیشل برانچ اور دیگر افسران کی جانے سے متعدد بار جو ہے وہ اس کی نشانتہ ہی کی جا چکی ہے مگر نشانتہ ہی ہونے کے بعد جی فاہد تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ میٹرک اور انٹر میں امتحانات دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی لاہور بوٹ کے تحت امتحانات دینے والوں کی تعداد میں پانچ سال میں بڑا اضافہ سامنے آیا امتحانات دینے والوں کی تعداد میں چار لاکھ کا اضافہ ہوا تعداد میں اضافہ ہونے سے بوٹ کے اخراجات بھی بڑھ گئے تو میٹرک اور انٹر میں امتحانات دینے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے لاہور بوٹ کے تحت امتحانات دینے والوں کی تعداد میں پانچ سال میں بڑا اضافہ سامنے آیا امتحانات دینے والوں کی تعداد میں چار لاکھ کا اضافہ ہوا تعداد میں اضافہ ہونے سے بوجھ کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں لاہور بوجھ کے تحت امتحانات دینے والوں کی تعداد میں پانچ سال میں ایک خاصہ اضافہ سامنے آیا امتحانات دینے والوں کی تعداد میں چار لاکھ کا اضافہ ہوا لاہور بار اسوسییشن کے ماتحد عدالتوں میں ہرتال وکلا عدالتوں میں پیشنا ہوئے اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز ابو بکر تارک سے جو اس وقت آسلہ کے شہری میں موجود ہیں جی ابو بکر بتائیے گا آج بلکل اس وقت میں جلک چیری میں موجود ہوں اور آج وکلا کے جانب سے جو ہے وہ قانون کی بالا دستی اور ہیومن رائٹس کے جو ہے تحت ہرتال کی گئی ہے تاکہ قانون کی بالا دستی کو جو ہے وہ پورا مکمل طور پر نافذل عمل کیا جائے جس کے باعث مختلف جو سائلین ہیں وہ عدالتوں میں آتے ہیں اور مختلف کیسز ہیں جس کے اندر کافی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی مشکلات ہے ہمارے پر ایک فیک ایف ای آر ہوئی ہے قبضہ مافیا بہت مضبوط ہے پولیس کے شولڈرز پر انہوں نے سارے کام کی ہیں ہم نے مسجد بنائی مدرسہ بنایا پچیس کروڑ پر لگایا رات و رات پولیس اس پر قبضہ مافیا کو قبضہ دیتی ہے ہمیں اریسٹ کرتی ہے سال سے زائد ہو گیا یہاں عدالتوں میں کوئی شنوائی نہیں ہوتی آئے دن ہرتال ہوتی ہے ہرتال ہیومن رائٹس کے بزاتے خود خلاف ہے جو ہرتال کے متاثرین ہیں وہ بھی ہیومن ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمارے ساتھ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ایون یہ کہ چھے چھے مہینے ہم پولیس کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمارا چلان سمیٹ کر دیں چلان سمیٹ نہیں ہوتا سال ہو گیا جب وہ انویسٹیگیشن کرتے نہیں جب کریں باعث کرتے ہیں اور سب سے بڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈبل فیس کلتے ہیں جی شکریہ اور اب بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے انٹر بینک ڈالر ریٹ میں کمی کا رچان جاری ہے انٹر بینک ڈالر ریٹ میں بیاسی پیسے کی کمی آ گئے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ برابر ہو گیا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا زاہی دابط سے بات کریں گے جی زاہی آج یہ بالکل ترنسی مارکٹ میں تقریباً ایک ہفتہ قبل اوپن مارکٹ اور انٹر بینک ڈالر ریٹ کا فرق تقریباً تیس روپے سے بھی زیادہ تھا لیکن اس کے بعد اس نے تیزی سے کمی ہونے لگی جس کی وجہ سے جس وقت مارکٹ میں جو مصبت سو اٹھانوے ریٹ برابر ہو چکا ہے آج انٹر بینک ڈالر ریٹ میں بیاسی کمی دیکھی گئی ہے جس کے بعد انٹر بینک ڈالر ریٹ دو سو اٹھانوے روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تقریباً دو سو اٹھانوے روپے کا بسیاب ہے مارکٹ برائے کی مطابق اس وقت مطلسل مارکٹ میں مصبت رجحان دیکھا جا رہا ہے دیکھا گیا تھا جس سے یہ تو کسی جا سکتی ہے دالر کے سختہ ہونے تو معیشت پر مصبت رجحان دیکھا جو سلسلہ جاری تھا اس میں کسی حد تک کمی یا خیراؤ آ سکتا ہے تاہم اس کے لیے کم ایک یا دو ہفتے مزید دالر کی قدر میں کمی ہونا لازمی ہے کہ ہم اس وقت مارکٹ میں مصبت رجحان جائے چیک ہے بہت شکریہ زاہد آبت آپ نے آگاہ کیا عبداللہ خان سنبل مرہوم کی یاد میں سیول سیکٹری ایت میں تازیتی ریفرنس چیف سیکٹری پنجاب سینئر میمبر بورڈ آف ریوری او ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ اور دیگر کی شرکت ایڈمنیسٹریٹیو سیکٹریز کمیٹی کے جانب سے عبداللہ خان سنبل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا تفصیلات کے لیے بات کریں گے حسن عزاستجی حسن بتائیے ملکل سابق کیسٹری پنجاب اور سابق سینئر سیکٹری داخلہ مرہوم عبداللہ خان سنبل کی یاد میں چیف سیکٹری ٹیئر نے ایک تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا جا جس کے چیف سیکٹری پنجاب زائد اخبر زمان چینئر میمبر بورڈ آف ریوی نیو ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ میاں محمد شکیل اور تمام حکموں کے سیکٹری داخلی شرکت کی تازیتی ریفرنس کا آغاز لاہت اکرونے پاک سے ہوا اس موقع پر سیول سیکٹریٹریٹ کی جانت سے اس میں خراج تحصیم پیش کیا گیا چیف سیکٹری پنجاب نے کہا کہ عبداللہ خان سنبل میں تیور قابل افتر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت اچھے انسان تھے سیولہ سرویس میں ان کی خدمات کو میشہ یاد رکھا جائے گا وہ نے کہا کہ عبداللہ خان سنبل کی سانت وفات اہل خانہ سیول سرویس کے لیے بڑا نقصان ہے تازیتی ریفرنس کے اکرام پر مرہوم عبداللہ خان سنبل کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی فاتحہ خانی بھی کی گئی حسن تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ خبر شامل کریں گے تعلیم کے مدان سے پنجاب گروپ آف کالجز ایک بار پھر سب سے آگے عالی تعلیمی میار اور شاندار نتائج کی روایت برقرار رکھی انٹرمیڈیٹ پارٹو امتحانات میں پہلی تین میں سے دو پوزیشنز پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ کے نام لاہور بوٹ میں بارہ پوزیشنز حاصل کی پنجاب کالج ملتان کے طالب علم احمد آن عاصف نے پنجاب کے تمام بوٹ میں مشموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ریپورٹ کر رہی ہیں آتیف پرویز عالی تعلیمی میار بھی شاندار پنجاب گروپ آف کالجز کی روایت برقرار انٹرمیڈیٹ پارٹو امتحانات کے نتائج میں پنجاب گروپ آف کالجز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا مجموعی طور پر لاہور بوٹ میں بارہ پوزیشنز پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ کے نام رہی لاہور بوٹ کے علاوہ پنجاب کے تمام بوٹ میں پنجاب کالج 171 پوزیشن کے ساتھ سر فہرس رہا اور مجموعی طور پر تمام بوٹ میں پہلی پوزیشن بھی پنجاب کالج کے طالب علم کے نام رہی پنجاب کالج ملتان کے ہونے ہار طالب علم احمد اون آصف نے ایک ہزار انتر نمبروں کے ساتھ پنجاب کے تمام بوٹ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی پنجاب کالج کے ایک اور ذہین طالب علم محمد احمد نے ایک ہزار پچپن نمبر لے کر دوسری جبکہ سید محمد زہر علی ایک ہزار پچاس نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہے پوزیشن ہولڈر محمد احمد اور سید محمد زہر علی یہاں کا جو سسٹم ہے ڈیلی ٹیسٹ وغیرہ کا سسٹم ہے پھر سینڈ اپس کا سسٹم ایفل پیز یہ اینڈ تک سٹوڈنٹ کے لیے بیسٹ پریپیر کرتے ہیں میں ہر سٹوڈنٹ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک فیوچر میں اس کی سیٹ مینٹین ہو جائے اور اس کے لیے ریزر ہو جائے تو پنجاب کالجز کو فرس پریفرنس دیں ڈائریکٹر پنجاب کالجز لاہور عارف چودری کا کہنا ہے کہ پنجاب کالجز کا محول اور تعلیمی نظام طلبہ کی اصلاحیوں تو کو نکھارتا ہے ادارے کا جو رول ہوتا ہے انسٹیویشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں جس میں یہ اپنے پوٹینشل کو اپنی اصلاحیت کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم اس میں ہر سال ہم کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دیتا ہے ہم ہر سال نئے جذبے کے ساتھ اور چیزوں کو ریفائن کر کے مزید آگلے کے چلتے ہیں پنجاب کے نو بورڈز میں سے سات بورڈز میں پنجاب کالجز کے طلبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے آتیف پرویز لاہور نیوز ایل ٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ سون ٹوکا وحدت روٹ اقبال ٹاؤن اور سبسازار میں آپریشن غیر قانونی کمیشلائزیشن پر سترہ املاق سرب مہر کر دی گئی ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے ایجی زین بتائیے یہ کمیشن لاہورو ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوہ کی ہدایت پر ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جادیت سے لنگ روڈ وحدت روڈ علامہ اقبال ٹاؤن اور سبسازار میں غیر قانونی ان کو سرب مہر کر دیا ہے یہ سینٹ کی کہ املاق کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے مگر ان املاق مالکان کی جانب سے ان نوٹسز پر عمل درامل نہ کیا گیا جس کی بنا پر آج کاربے کرتے ہوئے ان املاق کو سرب مہر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زین العابدین خبر یہ ہے ڈی جی پی ایچ اے سموک کے خاتمے کے لیے متحرک ہے سنگھ پورا ہربنس پورا تاش پورا مغل پورا اور گناہ لوٹ کا دورہ کیا گیا اور سموک کے خاتمے کے لیے درختوں کی دیکھ بھال اور مزید شجرکاری کا حکم دے دیا گیا ہے کسی حوالے سے بات کریں گے زین العابدین سے جی زین اپڈیٹ کیجئے یہ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو لاہور کی خوبصورتی اور سموک کے خاتمے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں اسی طرح زر میں ڈی جی پی ایچ اے نے سنگھ پورا ہربنس پورا تاج پورا مغل پورا اور کنالڈ اور سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے باغات میں صفائی سترائی اور صاف پانے کی فراہمی سمیت بیتر خلاقی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت جاری کی جبکہ باغات میں سہر و تفریق کے لیے آئے شہریوں سے انتظامات کے بارے میں دبادلہ خیال بھی کیا مہوریاتی علوٹکی سے نجات کے لیے ڈی جی پی اے چے نے حالی شجرکاری کے کرنے کے حکامات بھی جاری کیے اس مقابل ایجی پی اے چے کا کہنا تھا کہ پی اے چے رہوان سال میں پانچ لاکھ پودے لگانے کا عظم رکھتا ہے اور ان پانچ لاکھ میں سے ارہائی لاکھ سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں بہت شکریہ سزین علابدی اور اب آپ کو بتائیں وزیر پرائیمی ہلٹ ڈاکٹر جمال ناسی سے ورل بینک کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے وفت میں بل اور ویلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے نمائندے بھی شامل تھی تفصیلات کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے چیز سجاد بتائیے جب انکل وفت میں گلوکل فرانسک سیسپیلیٹی گلوکل الائنس پار ویسینیشن اور پیل اور ملینڈا جو فانڈیشن ہے اس کے نمائندوں میں بھی شرکت کی ہے جلاس میں پیٹی ہے پیٹی چان کھان ٹریکٹر جنال ہیلٹ گندر اور دیجر افصران شرکت کی ورل بینک نیشنل ہیلٹ پروگرام کے لیے یہ چار سال کے پران مہیا کی جائے گی اس رقم سے پریمری ہیلٹ سروس ڈیلیوری سسٹم کو بزید بہتر جنائے پنایا جائے گا سبائی وزیدے سے ڈاکٹر انڈاسک جمال اکباب کے ٹی وی کاتمے کے لیے بیادی رقوں میں گھر کر جاگا لوگوں کی پلغم کے سیمپل بھیدوں کا جناس کیا جائے گا پیٹی چان کھانڈیشن ڈاکٹر جمال ناسی سے ورل بینک کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ سجال طویل عرصے سے نظروں سے اوچھل شاہی قلعے کی ابتدائی تعمیر کے متعدد شاندار اثار سامنے آگئے ہیں اکبری دروازے سے ملحقہ اثار کو اکبری پیلس کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے سامنے آنے والے اثار قدیمہ لگ بھگ چار سو پچھتر سال قدیم ہیں یہ لاہور کے شاہی قلعے کا شاندار اکبری دروازہ ہے جسے پندرہ سو پچاس میں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے تعمیر کرایا تھا اس سے بالکل ملحقہ یہ چٹیل سی جگہ دکھائی دیتی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے نیچے بھی تاریخ کے کچھ شاندار آثار موجود ہیں جب اکبری دروازے کی مرمت کے لیے یہاں خدائی کا کام شروع کیا گیا تو اسی دوران کچھ شاندار تعمیرات سامنے آگئیں سامنے آنے والی تعمیرات کو اسی دور کے آثار قرار دیا جا رہا ہے جب اکبری دروازہ تعمیر کیا گیا تھا لیکن پھر یہ وقت کے ساتھ زمین میں دبتے چلے گئے ان آثار کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ کسی شاہی محل کا حصہ رہے ہوں گے روایتی مغل طرزے تعمیر کی حامل چھوٹی انٹ سے بنی ان تعمیرات میں بہت بڑا ہال اور اس کے ساتھ ملحقہ کچھ سرنگیں اور چھوٹے کمرے دکھائی دیتے ہیں یہ پرائیمری انٹرنس تھی اور اس کے ساتھ اکبری محل لگتا تھا تو سرفس سے لے کر سٹرکچر تک یہ لیئرز میں ہم چل رہے ہیں ہم جس طرح لیئرز میں بھی جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں چاہے وہ فرش کا ہو چاہے وہ دیوار کا ہو چاہے وہ چھت کا ہو اس طرح ہمیں اور ملی جا رہی ہیں چیزیں ماہرین کے مطابق ان تعمیرات کو لاہور میں ہونے والی مغل تعمیرات کا ابتدائیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جب بھی ماضی کا کوئی نیا نقش ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تاریخ کا ایک پورا دور لے کر آتا ہے سو اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ یہاں سے تاریخ کے بہت سے نئے مزید درواہ ہونے والے ہیں کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ سفیل کیسر لاہور نیمز گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے پیبلز پارٹی کے وفد کی رانہ فاروق سعید کی قیادت میں ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بین ازیر بھٹو اور نواز شریف نے ملکی ترقی کے لیے مساق جمہوریت کیا تھا تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد یاسین سے محمد یاسین ملاقات کا احبال بتائیے یوگر پنجاب سے پیبلز پارٹی سنٹر پنجاب کے بفد نے آج سابق وفاقی وزیر ٹکسٹائل رانہ فاروق سعید کی قیادت میں گورنر حوث میں ملاقات کیے بفد میں سابق ستر پیبلز پارٹی لاہور ازیر منچان فرنان عمر بھٹو اس کے لیے سابق جو نمان یوسف کے لیے شامل تھے ملاقات میں ملکی تیار پر تبابلہ کیا گیا ہے بنا پجاب نے اس موقع پر کہا کہ بین ازیر بھٹو بڑی لیڈر تھی جنہوں نے قید محمد نواز شریف کے ساتھ مساق جمہوریت کیا تاکہ ملک میں جمہوریت عمل کا تسلسل جاری رہے گورنر مزید کہا مساق جمہوریت سے ناصر جمہوریت مضبوط ہوئی بلکہ دونوں لیڈر انہوں نے ارلا اقدار کی تراوییت کی گورنر نے کہا کہ سیاست میں تمام تاریخ تلافقات اور مختلف نظریات کے باوجود بامی اعترام کا دامن آج سے نہیں چھوڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ قیادر مسلم علیہ محمد نواز شریف کی قیادر میں ہر ملک ترقی جی تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ آئی آسین